میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر صوفی درویش کسی کو محبت کی اس خاص نظر سے جو اللہ کا یہ خاصت ہی ہے دیکھ لے اس کی قسمت مقدر زندگی سرپا بدل جاتی ہے نئی بدلی وہ درویش نہیں گوھر کام جا کے کریں تمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تو جا کسی اچھے نظر والے کے پاس شاید نظر پڑ گئی کترے پہ پڑی تو نے کتروں کو دیکھا گوھر کر دیا تو نے زروں کو دیکھا تو زر کر دیا تو نے حبشی کو رشکے کمر کر دیا الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے تو نے کتروں کو دیکھا اللہ وکبر دعا کیا کریں ہم کسی پاکیزہ کی نظروں میں آ جائیں پھر کوئی ڈاب نہیں نیور مائنڈ انسان کا مقدر بدل جاتا ہے جس طرح وہ سائے سے نہیں باگ سکتا وہ نظر محبت اللہ ونبی اولا بالمومنین من انفوسیں اچھا قرآن میں اللہ نے نظر کا اور بھی کر کے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ آَيُنِنَا اے معبوب آپ ہماری نظروں میں آنکھوں میں سمائے رہتے ہیں ہم تو آپ ہی کوئی تکتے رہتے ہیں ہاں جی لوگ مکے نو جاندیسا جانا تخت ہزارے جیتوالیار اتوالکا باپائیں وہ کتابان چارے جانو دل ہوشو خیرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سمان گیا تو ہم تو آپ کو تکتے رہتے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَصُوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا تو اچھا وہ نہیں ڈوب سکتا مجھے ہمارے بلے اچھے دوست اللہ ان کو کروڑوں جنتیت آفظ عبدالعلیم جوہر اور خیصر عفظ محمد عبدالعلیم جوہر وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے استادوں کے ساتھ پڑھتے تھی تو ایک بڑا نلائک ساں سٹوڈنٹ تھا لیکن بڑا منکسر مزاج تابع فرما اس کو سمجھ آتی کوئی نہیں تھی سیر مارتا رہتا تھا لیکن برحال استاد وہ خدمت کرنا وہ اسے خوش رہتا حافظہ کمزور تھا دماغ بھی کمزور تھا ایک بہت لائک فائق تھا وہ کہتا تھا آپ کیوں اس پاگل جس ساتھ کھپاتے ہیں ہم سب کا وقت بھی ضائع کر تو آپ ہمیں پڑھائیں اور تھوڑیں اس کو اسے جنے تو غبی ہے یہ ہے وہ تو استاد نے کہا یہ میری محبت کی نظر میں ہے یار اس نے کر میری سیٹ پر بیٹھنا ہے اور تم کھوتے چرانے نہ بیکھ رہے وہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ اتنا دانشوار اتنا ذہین اور اتنا فتیر کماز ہو گیا یہ کھوتے چرائے گا اور ایک کھوتا جڑھائیں استادی سیٹ پر بیٹھے گا کماز وہ کہتے ہیں پھر وقت آیا ہم نے دیکھا اس کو ایسے حالات پیش آیا وہ سیانہ جو تھا وہ بتدریس کھوتے چرانے پر لگ گیا خرقارہ بن گیا اور یہ جو کھوتا دماغ تھا یہ جو تھا گوھر بن کے استاد کی اسی مسئلت پر بیٹھ کے تعلیم دے رہا تھا تدریس کر رہا تھا تو جو استاد کی نظر میں آ جاتا ہے شیخ کی نظر میں آ جاتا ہے اللہ والوں کی توجہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کو خالی دامنی رہنے دیتی جسوجہ میں آ جاتا ہے ڈاستان